اسلام علیکم کیا چلیں دوستو امید ہے جہاں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں مجھے محمد مجاہد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل سپورٹس اور نالج وارڈ جی دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں جی پنجاب ہائی وی پیٹرولنگ پولیس میں جابز آئی ہوئی جی تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے آخری تاریخ 23.24 تفصیلات سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسندے تو لائک ضرور کرنی ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مات بولیے گا دوستو کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے آپ نے اپنا براؤزر کھولنا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے کیا ٹائپ کرنا ہے جی پنجاب پولیس ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کی افیشل ویب سائٹ ہے جی اس کو اوپن کر لینا ہے جی دوستو پنجاب پولیس کا جو افیشل پیج ہے وہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں جی جتنی بھی جوب سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہیں جی پنجاب پولیس کے حوالے سے ان کو ویریفائی کرنا ہو تو پنجاب پولیس کی افیشل ویب سائٹ جی اس کو وہاں سے کھولے سب سے اینڈ پہ دوستو یہاں پہ جوائن پنجاب پولیس کا لنک موجود ہے جی جو بھی ویکنسیز ہوں گی وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں تو یہاں سے ویریفائی کرنا ہے جی کہ کون کون سی جوب آئی ہوئی ہیں یہ اشتیار کافی دن اسے گردش کر رہا تھا دوستو مگر جب تک ویریفائی نہیں ہوا ہم نے اپنے چینل پہ اپلوڈ نہیں کیا تو اب یہ ویریفائیڈ ہے دوستو جوائن پنجاب پولیس اینڈ پہ لکھا ہوا جی ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ کلک کرنا ہے دوستو اب یہ جتنی بھی جوبز ہوں گی جس جس یونٹ میں ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گی دوستو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جوبز کی تفصیلات یہاں پر موجود ہیں جی سپیشل برانچ اس کے علاوہ بینڈ سٹاف نیچے ہے جی پنجاب کونسٹیبلری میں ٹیلی کمیونکیشن پنجاب میں اس کے علاوہ ایمٹی پنجاب ہو گیا ایس پی ہو گیا اور سب سے آخر میں پی ایچ پی ہم نے کیا کرنا ہے جی پنجاب ہائی پیٹرول کی جو جوبز ہیں ان کو چیک کرنا ہے آگے لکھا ہو جی کلک ہے تو ویو اب یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے جی اینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ اس پہ ہم نے کلک کیا تو یہ جو پنجاب ہائیوے پیٹرول کی جوبز آئی ہیں اس کا اشتہار بھی موجود ہے اور ایپلیکیشن فارم بھی موجود ہے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے نیچے لکھا ہو ہے ٹیپل پور ایٹ اس پہ کلک کرنا ہے جی تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اشتہار اوپن ہوگا اب یہ ڈاؤن لوڈنگ ہو رہا ہے ڈاؤن لوڈنگ کا پراسس ہو رہا ہے فارم کا ایڈورٹائزمنٹ ٹریپل پور ایٹ پی ایچ پی اس پہ کلک کیا ہے جی اب یہ اشتہار جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ کے پراسس میں ہوگا دوستو جی جب ہو جائے تو آپ نے ڈرائیو پی ڈی ایف ویور سے اس کو اوپن کر لنے پی ڈی ایف کی فائل ہے اس کو اوپن کرنا ہے جی یہ اب اشتہار جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلے جی پنجاب ہائیوے پیٹرول کی یہ جوبز ہیں کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل ساتمہ سکیل ہے یہاں پر جی اٹھارہ سے پچیس سال ریکوائرمنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ مرد امید واران کے لیے قادر پانچ فوٹ سات انچ خواتین امید واران کے لیے ہے جی پانچ فوٹ سے دو انچ ریکوائرمنٹ اس کے علاوہ جو ہے وہ چھاتی تینتیس بھائی چونتیس صرف مرد امید واران کے لیے مطلقہ دلہ کا ڈو میسائل ہونا چاہیے جی منظور شدہ بورٹ سے ایف ایف ایسی کی تعلیم ہو ایک کی شریعت چھے کلومیٹر سات منٹ میں مرد امید واران نے طے کرنی ہے جبکہ خواتین امید واران نے دس میرٹ میں یہ فاصلہ تیہ کرنا ہے سیم ریکوائرمنٹ ہے جی ڈرائیور کانسٹیبلان کے لیے صرف فرق یہ جی ان کا ایل ٹی وی ڈرائیور کے سامسونا ضروری ہے فارم جو ہے پنجاب پولیس کے ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اور مطلقہ ریجنال آفیس یعنی کی جو جو آپ کی رینجز ہیں جیسے ڈی جی خان ملطان بہاول پور فیصل اب بادشیخ پورا اس طرح سے جو رینجز ہیں وہاں پر نو پانچ سے دیس پانچ تک جمع کریں معلومات بھی وہی سے مزید آپ حاصل کر سکتے ہیں قد شاتی میں کوئی ریائیت نہیں ہوگی محکمانہ انو سی حاصل کر کے اپلائی کر سکتے ہیں جی سرکاری ملازمین اقلیتی امید واران کے لیے پانچ فیصد کوٹا ہوگا خواتین امید واران کے لیے پندرہ فیصد کوٹا جو ہے وہ مختص کیا گیا اس میں اس کے پہلے جو ہے وہ تو ہوتا ہے فیزیکل یعنی کہ آپ کی قد شاتی وغیرہ کی جو پیمیش ہوگی وہ ہوگی اس کے علاوہ ڈرائیونگ ٹیسٹ ہوگا صرف ڈرائیور کانسٹیبلان کا تحریری امٹیان ہوگا اور سب سے آخر میں ہوگا انٹرویو جو امید واران فیملی کلیم پر بھڑتی ہونا چاہتے ہیں جی تو وہ مطالقہ کاغذات جیسے کہ پنشن بک ریٹائرمنٹ آرڈر کی کافی وغیرہ اپنے درخواست کے ساتھ لف کریں ہیں جن کے والد ہیں میکمہ پلیس میں آرڈی کام کر رہے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں یا دوران سرفی تفافات پا چکے ہیں تو وہ ان کے ڈاکومنٹ ساتھ ضرور لگیں تمام میں محید واران کو بیانی حلفی بھی دین ہوگا کہ وہ کسی قسم کی ایف آئی آر ان کے اوپر درج نہیں ہے اس کے علاوہ کسی بھی مرحلے پر اگر آپ کے ڈاکومنٹس یا آپ کی سٹیٹمنٹس میں کوئی تضاد پائے گیا تو آپ کی بھرتی منصوب کر دی جائے گی منتخب امید واران کے سیکیورٹی کلیجنس میڈیکل بورڈ کے روپ روپ پیش ہوں گے جس معنی پہ میش کے اہلوں کے جن کی درخواستیں مکمل کی جائیں گی کوئی امید واران ایک سے زیادہ آسانی کے لیے اگر یہ کالیفائی کرتا ہے تو انٹرویو سے پہلے اس کو بھی آنے حلفی دینا ہوگا محکمہ کو اختیار ہے جی کسی بھی سٹیج پر جو ہے وہ اس کو منصوب کر سکتے ہیں یہ تھی تفصیلات دوستو نیکس ویڈیو میں ہوں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس میں فارم ڈاؤنولوڈ کس طرح کرنا ہے کہاں جمع کرنا ہے سب کچھ آپ کو بتائیں گے جی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جی اجازی اللہ حافظ